موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیعت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں یعنی ارباوے سلوک یعنی صوفیہ کے نزدیک جو بیعت ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک بیعت ارادت ہے اور ایک بیعت برکت ہے ارباوے سلوک اس کا نام دیتے ہیں بیعت ارادت اور بیعت برکت یہ جب دو صورت ہیں اس کی بیان کی گئی ہے یعنی دو قسمیں بیعت ارادت اور بیعت برکت تو بیعت اس بیعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے شخص سے بیعت کی جائے جو میں نے آپ کو بیان کیا چار شرطیں مرشد کی جو ان چار شرائط کے ساتھ متصیف ہو بیعت برکت کے لیے یعنی اگر آپ اس بیعت سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے شخص سے مرید ہوں جو کہ ان چار شرائط کا متصیف ہو اور جامع ہو کیونکہ اگر آپ ایسے شخص سے مرید ہوں گے تو یہ بیعت جو ہے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ ذہن میں آپ بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بیعت سے آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا وہ اخروی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مرشد سے ہو جو چار شرطوں سے متصیف ہو کیونکہ مقربین جو بارگاہ الہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب جن کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر فی نفس سے ہی وہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں وہ نور پیدا فرما دیتا ہے کہ ان اپنے مریدوں کو اس نور کے ذریعے گناہوں سے بچانے کا بلکل وہ بچ جاتا ہے اور بچا لیتا ہے یہ ذہن میں رکھے اور حقیقی طور پر وہی سالک ہوتا ہے یعنی وہی اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے تو اگر وہ شخص چلے گا اور ان کا مرید بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا تو ان کی وجہ سے اللہ تعالی کیا ہے اس مرید کو بھی کیا ہے برکت حاصل کر دے دیتا ہے شیخ صحاب الدین صحروردی علیہ الرحمت و عزوان لکھتے ہیں کہ خرقہ دو قسم کا ہے ایک خرقہ ارادت اور ایک خرقہ تبرک اور مشائق اپنے مرید کے لیے جس چیز کا در حقیقت قصد کرتے ہیں وہ خرقہ ارادت ہے اور خرقہ تبرک خرقہ ارادت کے مشابہ ہے یعنی اگر مرشد ارادہ کیا تو ارادہ کیا تو اب وہ ارادہ کرے گا تو اس کا مرید اس کے ارادے میں آئے گا اور جب اس کا مرید اس کے ارادے میں آئے گا تو تبرک اس سے حاصل ہو جائے گی اور جب تبرک حاصل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرشد کے صدق تفیل میں اس کو برکتیں عطا فرمائے گا جیسے کہ احادیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اسی میں سے ہو گیا تو اگر وہ مرید اپنے مرشد کی مشابہت کر لے گا تو وہ اسی میں سے ہو جائے اسی لیے بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیا ہے اپنے مرشد کے لیبل پر آ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ کامل کے طور پر اپنے جسم کو مرشد کے بازاروں میں بیج دیتے ہیں اور جب مرشد کے بازار میں بیج دیتے ہیں تو اسی بنیاد پر اللہ ان پر کرم بھی فرماتا ہے رحم بھی فرماتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی جلد دو صفحہ نمبر 344 میں ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشفی بہم جلیسہم یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا اللہ اکبر یعنی صالق مسلوق صوفیہ کی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں بیٹھ جائے نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تفیل میں اس کو نیک بخت بنا دیتا ہے ان کے باس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر لہٰذا جو شخص صالحین سے تبرکن بھی بیعت کرے خواہ ان کے مکمل اتباہ نہ کرے تو وہ ان کی برکت سے محروم نہیں ہوگا یعنی بیعت کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس مرید کو بھی برکت دے گا اگرچہ وہ کامل اتباہ نہ کرے لیکن اتباہ کرنا تو ضروری ہے اتباہ کرنا کیونکہ آپ اگر کسی سے مرید ہوں گے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے کیا کہے گی دنیا کہ آپ تو مرید ہوگے لیکن بات نہیں مان رہے لیکن بیعت سے اتنا فائدہ آپ کو ہو ہی جائے گا کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا بدبخت نہیں ہوتا تبرک حاصل ہوتی رہتی ہے ایسے ہی بیعت کر لیں گے تو کم سے کم تبرک تو ملتی ہی جائے گی اور وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا بنا لیتے ہیں یعنی جو مرشد کا نام لیتا ہے نا تو مرشد اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور اللہ کے تو وہی وہی جاتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر جاتی ہی رہتی ہے اور جس کے اوپر رحمت ہو اس کو خوف کا تصور دنیا میں کہا ہوگا کس بنیاد پر خوف ہوگا اللہ اب آئیے بنا لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں سیدی ابو الحسن نور الدین لکھتے ہیں بحجت الاسرار شریف میں کہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ جس شخص نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت نہ کی دست حق پر بیعت نہ کی مگر وہ آپ کا نام لیوا ہو کیا اس کا حضور کے مریدوں میں شمار ہوگا یعنی کوئی شخص بیعت نہیں کی ہے ابھی اور صرف آپ کا نام لیتا ہو اور کہتا ہو کہ میں حضرت غوث آزم سے مرید ہوں حضرت غوث آزم کا چہنے والا ہوں تو کیا اس شخص کا آپ کی مریدوں میں شمار ہوگا فرمایا جو شخص اپنی نسبت میری طرف کرے اور اپنا نام میرے غلاموں کے دفتر میں شامل کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اگر وہ کسی ناپسندیدہ راستے پر ہو تو اس کو توبہ کی توفیق دے گا یعنی اگر کوئی ایسے راستے پر ہو جو ناپسند ہو تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا اور وہ میرے مریدوں میں شامل ہے اور بے شک میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں کو اور میرے ہر چاہنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جنت میں داخل فرمائے گا یہ دیکھئے کتنی بڑی فضیلت ہے اب جو لوگ اس فضیلت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیطان بن جائے اس سے کیا ہے اس سے کیا تصور ہوگا امام مسلم نے اور اس کا ثبوت جو ہے مسلم شریف کے حدیث ہے اور اس کو بخاری نے بھی روایت کیا جلد دو صفحہ نمبر 369 پر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں ایک حدیث کہ ایک شخص نے 99 قتل کی پھر اس نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے اس نے ایک راہب سے یعنی پیر یا درویش راہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کو پیر یا درویش کہا جاتا ہے یہ سوال کیا کہ اس نے کہا تیری توبہ نہیں یعنی اس نے کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی تو اس درویش نے کہا کہ نہیں تیری توبہ نہیں تو تو 99 کا قاتل ہے اس نے اس راہب کو بھی کیا کر دیا قتل کر دیا پھر اس نے ایک عالم سے سوال کیا عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ میں کیا رکابت ہے جاؤ فلا بستی میں جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تم بھی وہاں جا کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ جانا کیونکہ وہ برا علاقہ ہے وہ شخص روانہ ہو گیا ابھی راستے پر تھا کہ اسے موت نے آ لیا پھر اس کے متعلق رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے فرشتوں میں بحث ہوئی رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تائب ہو کر اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی پھر ایک فرشتہ پھر ایک فرشتہ جو ہے ان کے پاس آدمی کی صورت میں آیا جس کو انہوں نے اپنے درمیان فیصل بنا لیا اس نے کہا کہ ان دونوں زمینوں کی ناب طول کرو اور جس کے اور جس کے پاس آدمی کی صورت میں جو فرشتہ آیا ہے اس نے کہا کہ ناب طول کرو اگر وہ زمین اگر وہ زمین اس شخص کے قریب ہو جس شخص کے پاس وہ جا رہا تھا تو اس کی توبہ مان لی جائے گی اور اگر یہ زمین اس کے گھر سے زیادہ قریب ہو جہاں سے وہ نکلا تھا تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کی طرف سو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے کیونکہ وہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ سمٹ جا اور کیا کر لے اس شخص سے قریب ہو جا جس شخص کے پاس میرا یہ بندہ توبہ کے نیت سے جا رہا تھا حضرتِ ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جائے اور اس زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جائے اب ذرا دیکھو اور یہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر عبادت کرنے کا ارادہ تھا صرف ارادہ تھا یہی بیعتِ ارادت ہے یعنی ارادہ کر لیا ارادہ تھا اور ان نیک بندوں کی برکت تھی کہ ابھی وہاں گیا ہی نہیں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی توبہ نہیں کی صرف ان کے پاس جانے کی نیت کی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو یہ بیعتِ ارادت ہے اس کا ثبوت ملتا ہے اب وہ لوگ جاہل ہوں گے جو اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا دو قسمیں بتائی تھی اب ایک بیعتِ یہ بیعتِ برکت ہے یعنی یہ جو میں نے بیان کیا یہ بیعتِ برکت ہے کہ وہ ارادے سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس کی بخش فرما اور ایک بیعتِ ارادت ہے بیعتِ ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے ارادہ اور اختیار سے یک سر باہر ہو کر اپنے آپ کو شیخِ کامل حادیِ برحق اور واسلِ حق کے ہاتھ پر بلکل لیا کیا کر دے وہ سپرد کر دے اور راہِ سلوک میں اس کو متلقاً اپنا حاکم مالک اور متصرف سمجھیں یہ بیعتِ ارادت ہے راہِ سلوک میں کوئی قدم اس کی مرضی کے بغیر نہ رکھے اس کی کسی بات پر دل میں اعتراض نہ کرے یعنی خیال یہ رہے کہ یہ میرا شیخِ کامل ہے اور وہ شریعت کا متبعہ ہو وہ پیشاور پیر جو خلافِ شرع کام کرتے ہیں نا اس کو حاکم دخل اندازی نہ کرے بلکہ اس شخص کے لیے ہے جو یہ چار شرائط پائے جا رہی ہے یہ اسی کے اندر ہے راہِ سلوک کے ہر مشکل اور دشواری اس پر پیش کرے اور اس کے ساتھ اس طرح رہے جیسے مردہ زندے کے ہاتھ میں رہتا ہے یعنی اپنے آپ کو بیش دے اس میں اپنا کوئی اختیار نہ چلائے بلکہ سارا اختیار ان کے آگے سپرد کر دے اور کہہ دے کہ آپ کا اختیار ہے جو چاہے ہمارے ساتھ کریں یہ بیعت سالکین ہے یعنی یہ جو بیعت ہے بیعتِ ارادت میں بیعتِ سالکین ہے مشایخ مرشدین کا یہی مقصود ہے اور یہی بیعت اللہ زجد تک پہنچاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ صحابہ اکرام سے یہی بیعت لی تھی درخت کے نیچے درخت کے نیچے کیا ہے یہی بیعت لی تھی امامِ مسلم نے اپنی سنت کے ساتھ حضرتِ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمر پر بیعت کی کہ ہر آسانی اور دشواری ہر خوشی و ناخوشی میں آپ کا حکم سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور صاحبِ حکم کے کسی حکم سے اس وقت تک باز دور نہیں رہیں گے جب تک کہ دلائل سے اس کا کھلن کھلہ کفر نہ ثابت ہو امامِ مسلم نے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ اس کو ذکر فرمایا ہے اب آئیے دیکھیں شیخِ کامل اور حادیِ برحق کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یعنی جو وہ حکم دیتا ہے شیخِ کامل اور حادیِ برحق تو دراصل اس کا جو حکم ہے وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں جیسا کہ قرآنِ مجید میں سورہ احضاف آیت نمبر چھتیس جس پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی حکم دے پھر اس کو پھر اس کو اس حکم میں کوئی اختیار ہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا یہ ہو گیا تو لہٰذا شیخِ کامل کا حکم رسول کا حکم اور رسول کا حکم اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں وہ گمراہی میں پڑ جائے گا اب آئیے شیخ شہاب الدین علیہ الرحمت و الرزوان عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ شیخِ کامل کے زیر حکم ہونا یعنی اس کے حکم کی پیروی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا ہے اور سنتِ بیعت کو زندہ کرنا ہے اور یہ صرف اس مرید کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی جان کو شیخ کے احکام میں مقید کر دیتے ہیں یعنی اس کے حکم کی پیروی کر دیتے ہیں اپنے ارادے سے بلکل لیا باہر نکل آئے اور اپنا اختیار چھوڑ کر شیخ میں فنا ہو جائے نیز فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین علیہ الرحمت و الرزوان کہ شیخِ کامل پر اعتراض کرنے سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہرِ قاتل ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی مرید اپنے شیخ برحق پر اعتراض کرے پھر اس کو فلا حاصل ہو جائے یہ بلکل کیا ہے ناممکن ہے کوئی اعتراض کرتا جائے اور اس کو فلا کی امید رکھے تو یہ ناممکن ہے اگر اس کو شیخِ کامل کے کچھ کام بظاہر صحیح معلوم نہ ہو تو ان میں حضرتِ خضر علیہ السلام کے واقعات کو یاد کرے کیونکہ ان سے بظاہر ایسے کام صادر ہوئے تھے جن پر سخت اعتراض ہوا تھا جیسے کہ مسکینوں کی کشتی میں سراغ کر دینا بظاہر تو یہ ہے کہ کسی کے جان کو کشتی میں سراغ کر دیا تھا حضرتِ خضر نے تو بظاہر یہ کام ایسے تھے کہ کسی کی جان جانی تھی اور بے گناہ بچے کو قتل کر دینا پھر جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی تو معلوم ہوا کہ حق وہی تھا جو انہوں نے کیا تھا تو بظاہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہے شیخ کامل کی کچھ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی بظاہر لیکن کیا ہے ہم اپنے دل سے سوچتے ہیں ہم بازاروں میں بیج دیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن کیا ہے بابات ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بات ہو اسی طرح مرید کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کامل کا جو فیل مجھے بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتا شیخ کے پاس ضرور اس کی ضرور کوئی دلیل قطی ہوگی یہ ذہن میں رکھ تاہم اس مسئلے میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے مگر یہ بات بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی تھے لیکن میں بھی نبی مانتا اور ان کے جو ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور جو کچھ کرتے تھے وحی الہی کے مطابق کرتے تھے اور اب نبی پر نبوت ختم ہونے کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے اب صرف شریعت میار ہے جو شخص شیخ اور پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور حرام کام کرے یا فرائض کو احکام تو وصول کا ذریعہ ہے یعنی پہنچنے کا ذریعہ ہے ہم واصل ہو چکے ہیں یعنی اب ہم شریعت پر کی اتباع لازم نہیں ہے تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا وہ واصل تو ضرور ہوئے مگر جہنم میں واصل ہوئے ہیں چور اور زانی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ سب جو چیزیں بیان کیا ہے میں نے یہ تمام کی چیزیں حضرت حضور علیہ حضرت نے فتاو افریقہ کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پہ ذکر فرمایا ہے پچاس سے لے کر تو ان دونوں یعنی بیعت ارادت اور بیعت برکت کا جو میں نے خلاصہ بتایا اس سے آپ بلکل واضح ہو چکے ہوں کہ بیعت کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور بیعت کیوں جائز ہے بیعت سے ہمیں کیا ملنا چاہیے اپنے دل میں کیا خیال رکھنا چاہیے ہم کو کس طریقے سے اپنے پیر کی پیر بھی کرنی چاہیے یہ آپ بلکل ذہن میں رکھیں اور یہ ہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا السلام